اگر آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے کل سے ہم سب روزے رکھیں گے اور امید ہے کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ایک اور بھی مبارک ہو آخر کار وفاقی کابینہ نے بھی حلب اٹھا لیا ہے جب اتنے مشکل ہو کابینہ بنانا تو ٹائم تو لگی جاتا ہے جانتے ہیں چھوٹی کابینہ ہے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک ہجم اس کا اتنا بڑا نہیں جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ایک فوج بنی ہوتی تھی کابینٹ میں اسی اسی بزراء ہم نے دیکھے ہیں پی ڈی ایم ٹو ہی ہے لیکن کابینہ کا سائز تھوڑا سا چھوٹا پہلے جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید نگران حکومت حلف لے رہی ہے پھر مجھے جب باقی لوگ نظر آئے تو پتا چلا اصل میں کابینہ ہے محسوس نکوی صاحب اسی کابینہ کا حصہ ہے آپ کو یاد ہوگا محسوس نکوی صاحب نگران وزیراءالہ پنجاب بنے تھے اب انہیں وزیر داخلہ مرکز میں بنایا جا رہا ہے آج انہوں نے حلف اٹھا لیا اس سے پہلے وہ چیئرمنٹ پی سی بھی بن چکے ہیں ان کے اوپر جو نوازشیہ ہیں کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہیں پہلے چیئرمنٹ پی سی بھی بنے اب لگ رہا ہے کہ وہ انٹیریر منسٹر بنیں گے اور یہ بھی خبر ہے کہ آن قریب سینیٹر بھی بن جائیں نگران وزیراءالہ بننے سے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ زرداری صاحب نے ایک دفعہ چودی پرویز علائی صاحب کی ملاقات میں یہ بھی کہا تھا کہ میرا اپنا بچہ ہے یہ جب اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریکے عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو خبر تھی کہ اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا جب اینکیم کو رام کرنے کے لیے پارلیمنٹ لوجز تمام لیڈرشپ پہنچی تو اس فٹیج میں بھی آپ کو سب سے آگے نیلی کمیز میں موسین نکوی صاحب زرداری صاحب کے ساتھ دکھائی دیئے سو یہ موسین نکوی صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے پھر موسین نکوی صاحب کو وزیراعظم پنجاب بنا دیا گیا ویسے تو ایک نیوٹرل پوسٹ ہے نیوٹرل پوسٹ سے مراد یہ ایک تصور یہ ہے نگران سیٹ اپ کا کہ جو بھی شخص آئے اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لنک کوئی لینہ دینا نہ ہو لیکن یہاں تو پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا کہ وہ آلریڈی لنکٹ ہیں پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیکنون سے سیاسی جماعت سے واپستگی نہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو نگران وزیراعظم کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے جن لوگوں کی سیاسی واپستگیاں سیاست سے ان کا کوئی لینہ دینا نہ ہو لیکن ہم نے اس ملک میں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ نوازنے کے ایک روایت شروع کی ہے لوگ نگران بنتے ہیں وزیراعظم بنے نجم سیٹھی صاحب دوزہ تیرہ میں اس کے بعد ان کو چیرمن پی سی بھی لگا دیا گیا اب محسن نکوی صاحب نگران بنے اصولی طور پر ان کو اب یہاں سے گھر چلے جانا چاہیے تھا لیکن اب وہ یہ ثابت ہو رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت اصل میں پی ڈی ایم ٹو کی ایکسٹینشن تھی اور اب جو حکومت بننے جارہی ہے وہ نگران حکومت کی ایکسٹینشن اسی کیابنٹ میں آہا چیما صاحب بھی نگران کابینہ کا حصہ بنے انہوں نے بھی حلف اٹھایا آج چیما صاحب بیوروکرائٹ تھے مسلم لیگ نون کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور ماضی میں بھی جیل کارٹ چکے ہیں اور ان پر الزامات تھے بارہ وہ بھی کیابنٹ کا حصہ بنے لگ خبر ایسی ہے کہ اور بھی دو لوگ جو پچھلی نگران حکومت کا حصہ تھے شاید وہ بھی ان قریب اس کابینہ کا حصہ بنیں گے وفاق میں آپ کو یاد ہوگا نگران وزیر داخلہ سفراز بکٹی صاحب تھے لیکن تقریباً پانچ ماہ وزیر رہنے کے بعد انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے خیبر پختونخواہ کی کیابنٹ میں کس طرح نوازا گیا تمام سیاسی جماعتوں کو وہ انہی کے موہ سے سن لیں انہیں نے خود ایک ٹی وی پروگرام خیبر پختونخواہ میں اٹھائیس لوگوں کی کابینہ ہے اس میں مسلم لی قنون کے دو لوگ ہیں اے این پی کے دو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے دو لوگ ہیں ساری جی ایو آئی کے ہیں دون یہ تین ہیں ساری سیاسی جماعتیں بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ ان کے کتنے وزیر ہیں حالکہ وزارتوں کی بندر بانٹ مقصد نہیں ہے کسی بھی نگران سیٹ اپ کا لیکن ہمارے ملک میں کتنا بدقسمت ملک ہیں کہ آئین قانون اور اخلاقیات کی حکمرانی نے طاقت سپریم ہے نگران سیٹ اپ کے پیچھے ایک سوچ تھی جیسے میں نے کہا ویسے تو الیکشن کمیشن اف پاکستان اتنا اتنا طاقتور اور بااختیار ادارہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کرنے نہ دے پروسی ملک ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں اکثر دنیا کے ممالک میں نگران سیٹ اپ کا وجود نہیں ہے اخلاقیات اتنی مضبوط ہیں حکومتیں کنٹینیو کرتی ہیں انہی کے نیچے الیکشنز ہوتے ہیں اور جو جیتا ہے دھاندلی کو اپنا حق سمجھتے ہیں میں نے ڈائلوگ کبھی سنا تھا کہ ہار کر جیتنے والے کو بازی کر کہتے ہیں یہاں پر ایک بازی کروں کی فوج ہے جو ہر الیکشنز کے بعد ہمارے سسٹم میں آتی ہے اور اس الیکشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج ایسی آئی ہے اس تمام عمل کو جو بازی کروں کو لانے کا ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سیاستدانوں کا لائے ہوا الیکشن کمیشن خوب کمال مہارت سے اپنے کام کرتا کسی کے لیے بسات ان کے ذریعے بچھائی جاتی ہے کسی کی بسات پلٹائی جاتی ہے یہی ہماری سیاست ہے بڑی انفورشنٹ ہے یہ پاکستان کی سیاست دوسری طرح واصف زداری صاحب نے دوسری مرتبہ صدر پاکستان کا حلف اٹھا کر ایک نیا ریکارڈ کائن کیا پیپلز پارٹی نے جو ڈیل بنائی تھی اس کے طاعت کابینہ میں آنے سے پیپلز پارٹی بچ گئی لیکن ایمان صدر انہیں اپنے نام کر لیا جب صدارتی انتخابات کے لیے پڑھ رہے تھے تو چند بیانات میرے کانوں میں بہت زور زور سے گونج رہے تھے جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ امران خان کو جائے گا نظریہ بھی ایک ہے یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے داکے دالنے والا کہتے تھے آج آپ کے لیڈر کے خوف سے کو ہاتھ ملانے پڑ گئے ہیں کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر چھک گئے ہیں بھنی گالا والے بھی بلاول ہاؤس والے بھی کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے یہ چابی والے کھلونے ہیں کھلونے ہیں چابی والے اور چابی والا کھلونا بدل گیا بہرحال پاکستانی سیاست ہے یہاں پر حسب زائقہ حسب مفاد سب حلال ہوتا آٹھ فروری انتخابات میں مبینہ دانلی اور مخصوص نشستیں ناستیں نہ ملنے پر تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا جو اس ویکنڈ انہوں نے کیا گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ آپ نے دیکھا اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا آج اس پر پریس کانفرنس کر کے بڑی تنقید بھی کی لیکن مریم نواز صاحبہ نے جب اوتھ لیا اور وزیراعلا بنی تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا اپنی اپوزیشن کے بارے میں کہ میں آپ کی بھی وزیراعلا ہوں کیا کہا تھا ازا سنیا آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیراعلا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان سب کی بھی وزیراعلا ہوں ان کی بیٹی ہوں ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میرے دفتر کے دروازے میرے دل کے دروازے میرے چیمبر کے دروازے اسی طرح کھلے ہیں یہ بیان سنکے لگا کہ شاید مفامت کی کوشش کی جائے گی پنجاب میں لیکن اس کے ساتھ ہی چند دن بعد ایک اور پریس کانفرنس کی مریم نباز صاحبہ نے اور انہوں نے طریقہ انصاف کو ایک بڑا برائی راست پیغام دیا کہا کہ میں انتہائی رثلس ہوں گی اگر کسی نے اتجاج کرنے کی کوشش کی کیا کہا ذرا سنیں اگر آپ نے امن و امان کی سیچویشن کرنے کی کوشش کی یہ جو لوسرز مائنسیٹ ہے اس کو اگر ہم پر انپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ویل بی روثلس عوام کے جانو مال عوام کے جو راستے ہیں سڑکے ہیں کی جو پراپٹی ہے اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش ہوں گا اور یہ پہلا موقع نہیں آپ کا یاد ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی مئی دوہزار بائیس میں اپنے ہٹنے کے یعنی ادم اعتماد کے دو ماہ بعد عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کر اسلامباد آئے تھے اس سے پہلے پولیس نے اپنا کام دکھایا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے ہیرو رانا سناولہ صاحب تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ کچھ کہا کرتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اور اس فساد کو روکنا این جہاد ہے اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا رانا سناولہ تو تھا رانا سناولہ رہے گا انشاءاللہ اور بڑے فخر سے ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کو روک کر یہ پیغام دیا گیا کہ جمہوریت صرف اس وقت تک احتجاج کو علاو کرتی ہے جب تک جو سائن دفتر بیٹھے ہیں یا افسر ہیں جب تک ان کی صحت پر گرانا گزرے بارال اب محسن نکوی صاحب کا وزیر داخلہ بننا اور مریم نواز شریف صاحب کا وزیر آلہ پنجاب بننا اور یہ سب جو آپ نے دیکھا کیا پی ٹی آئی کی پالٹکس کو پارلیمنٹ تک محدود کیا جائے گا یا ان کو صرف سپیس پارلیمنٹ کی حد تک دی جائے گی سڑکوں پر تحریک انصاف کو شدید سختی کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ فیصل وڈا صاحب موجود ہیں بہت شکریہ شیخ وقا سکرم صاحب موجود ہیں ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ سنیتا آت کام سکر تحریک انصاف تحریک انصاف چلو دونوں کے دونوں کے مشترکہ وڈا صاحب کتنی سپیس ہے تحریک انصاف کے پاس سڑکوں پر بہت شکریہ کاشی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو چاند مبارک ہو اور جیسے ہم کانچ سال کابی نہ گئے دوسرا جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں دربین لگا کے چاند پیچھے ہو آ جاتا ہے دیکھیں ہم دربین سے دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح ہم دربین سے اس جمہوریت کو بھی دیکھ رہے ہیں اس خوبصورت جمہوریت کو اس کی بھی آپ کو مبارک بات ہو گیا آپ جمہوری مزہ لینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں سبز مرچیں جو ہیں اس کا دام جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گا غریب آدمی کی تو جمہوری مرچوں میں آپ کی آنکھیں سے بھی پانی نکلے گا اور کان سے دھوان بھی نکلے گا تو اس کی تیاری کر لیں سب سے پہلے اس کی بھی مبارک بات ہو جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ سڑکوں پہ آنے کا جانے کا وقاص صاحب میرے دوست ہے مہادر انسان ہے میں تو ابیشہ خواہش کرتا ہوں دوست بن گئے وردہ بجے ایسے دشمن کی فراٹ سے نکلے بھی لیکن یہ ہے میرا بھائی جو ہے اس کو ابھی چاند پر حکومت ب deaths نہیں بڑے گی پاکستان میں تو حکومت بنی رہی اور پاکستان میں جو برزی کی چیز پاکستان میں جو بھولی کی حکومت بنی ہے دیکھیں پاکستان میں فارم پورٹی سیون میں تو آپ نے چھولے کھالے پوں میں چھولے کھالے سیدے فارٹی سیون تو ہاتھی کرتا ہے نا فیلا نہ revenge رعالٹی سی whose دارے ہے اس نے بھی چلے کھا رہے ہیں جو نہیں آیا ہے اس نے بھی چلے کھا رہے ہیں کون نے بھی چلے کھا رہے ہیں پھر جبوری چلے کھائے ہیں آپ لوگ سب سے اب آج ہے آپ کے کس کی حقوبت ہے نہیں نہیں کس کتنی سپیس اویلیبل ہوگی میں مجھے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی کو زیادہ سپیس نہیں ہے احتجاج کرنے کی آہ سڑک پرانے کی سخت ایکشن ہوگا ان کے خلاف is that is that is that how you see ہے دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب کسی کے پاس بھی بہت زیادہ سپیس نہیں ہے جو حقوبت میں بیٹھے ان کے پاس بھی سپیس نہیں ہے جو بھار ہے ان کے پاس بھی سپیس نہیں ہے ان کی تو ابھی اکاؤنٹوبلیٹی نو مئی کی بھی بہت روتلس شروع ہونے والی ہے اور تو ان کے ہوگی وہ اکاؤنٹوبلیٹی اب اس کے لئے کو اگر ایکٹ کو بھی بدلنا پڑا تو بدل جانا بھی چاہیے اور بدل جائے گا بھی تو یہاں تک تو یہ بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے لیکن جہاں لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہو تو میں نے اس دن دیکھا عمران خان صاحب کا بیان جیل سے آیا بلکل اس کی جوڈیشنلل کوئی نہیں کر رہے ہیں کریں اس سارے کو بہت چی بات بہت چی بات میں تو اس کو کہوں گا کہ اچھا اچھا ایک بیان ہے کہ آپ بلکل اس کو کنڈیم بھی کریں اور اسے اپنے بھی کریں اب آجائے آپ کے دیکھیں جی ایک جگہ پر ہمارے پر آ گیا ہے مولا جڑ کا صوبہ ٹھیک ہے جی مولا جڑ کون ہے ٹھیک ہے آم زبان میں دوسری جگہ پہ ہمارے پر پیرس کا صوبہ آ گیا ہے ان پلیس اور تیسری جگہ پہ ہمارے پر سٹار پلس کا صوبہ ہے اور ربوزدار تو بھی آ گئے اور اوپر ہمارے پر آئنسٹائن ہے ٹھیک ہے جی تو ماشاءاللہ مبارک کو یہ حکومت تو پٹھری پہ چڑ گئی ہے اب جو بھی ہے نا وہ یہی ہے اٹھارہ میں جو تھا وہ وہی تھا چوبیس میں جو ہے وہ یہ ہے بائیس میں جو تھا وہ بھی یہ تھا ٹھیک ہے بکل سولہ بہینے پہلے بھی یہی تھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آ جائے آپ کے اب ہدا کیا ہے اب اس کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں میں آپ لوگ بہت زیادہ پوزیٹیو لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں بہت جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں اور بہت اچھا اچھا چاہ جاتے ہیں اور اچھا ہونا بیجی باکستان کے ساتھ لیکن میرا ٹیسٹ کیس صرف رمضان المبارک ہے کل پہلا روزہ ہے پہلے روزے کی قیمتیں آپ اپنے پاہ لکھ لیں یاد کر لیں اور پندرہ روزے پہ یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی جو غریب آدمی نے کھانی ہے عمیر نے نہیں جو غریب نے کھانی ہے سانس لینے کے لیے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس حکومت کی کار کردگی آپ کو اس پندرہ دن میں پر چل جائے گی یہ آگے پاکستانی کیا کرنے والے اور کتنا چلنے والے جب میں چلنے کی بات کہتا ہوں تھا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں پہلے چلیں گے چلائیں گے تھبکی دیں گے ہمارے استاد جمہوری سیاستدان اور شطرن کے بادشاہ دادری صاحب دیں گے تھبکی دیں گے پھر کھیچیں گے پھر تھبکی دیں گے پھر فائنلی ایک پوزیشن آجے گی میرا نیالیسز ہے کہ وہ گئیں گے جلو بھائی یہ جو یہ جو ان کے پاس اختیار ہے نہیں نہیں ہے ہے ان کے پاس ہے ہاں وہ اگر اکومت سے نکل گئے تو پھر نہیں دیکھیں وہ بھی آئیں گے پجاب میں بھی وہ آئیں گے انشاءاللہ فکر نہ کریں اچھا وہ آئیں گے اکومت کے پرائیوٹائزیشن ہونی ہے حکومت میں آئیں گے سندگ اجائرہ ایم ایف کی نیگوشیشن ہونی ہے بجٹ کی نیگوشیشن ہونی ہے اس وقت پجاب آئے گا پہلے سپیس میں میرا تنظیح ہے پھر فیڈل بھی آ سکتا تھوڑی مزامت کی سیاست کرنا چاہ رہے یہ طریق انصاف لگ ایسے رہا ہے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے سڑک نہیں چلنے دیں گے لیکن موسیل نکوی صاحب کا آنا انٹیریئر منسٹر مریم نماز کا آپ نے دیکھ لیا روت اللہ سوگی مریم نماز صاحبہ آپ کو کرنے تو کچھ نہیں دیں گے یہ سڑک نہیں پہلی بات تو یہ ہے کاشف صاحب کے ہم مزامت کی سیاست نہ ہم نے بھی شروع کیا اور نہ ہم نے اس کا کوئی اعلان کیا ہے ہم نے بڑا واضح کہا تھا کہ جو منڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے اور جو ہماری خواتین کی شیٹ کے حوالے سے جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے ہم ایک پورا امن احتجاج کریں گے اور اگر آپ فوٹیجز لے لیں تو مجورٹی مجورٹی کیا ہر جگہ پہ پورا امن احتجاج ہی ہوا جب تک کہ پولیس نے آ کے ان کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا کھینچہ تانی ڈنڈا وغیرہ برسایا ایف آئی آرز دیں ہیں غلط ایف آئی آرز دیں ہیں اصلے کی ایف آئی آرز دیں ہیں تحشد گردی کی ایف آئی آرز دیں ہیں پورا امن احتجاج کو ایک ایک چیز کو یوں دیموکریٹک رائٹ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سب کا سب کا سب کا ہونا یہی ہے ہاں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظر نام نظر آرہا ہم نے تو یہ کہا کہ ہم پورا امن احتجاج کریں گے رہ گیا اسمبلی چلے نہیں دیں گے وہ بھی ہمارا رائٹ ہے احتجاج کرنا on the floor of the house ہم عددی برتری ہماری نہیں ہے ان کی عددی برتری ہے مگر ہم اپنی چوری کے خلاف بولیں گے بھی صحیح اور جو فارم سنتالیس والے ہیں ہم حد الویسا کوشش کریں گے کہ ان کو نہ بولنے دیں اب اسے اسمبلی اگر نہیں چلتی تو پھر نہ چلے اگر اسے ان کے رستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یہ فرسٹیٹ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں مضامت کی سیاست کا ڈیفنیشن آپ کے پاس کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے مضامت کی سیاست کے تو بہت سے طریقے ہیں نا وہ تو پھر آپ بالکل ہی all out بار چلے جائیں پھر تو آپ وہ تو لڑائی ہے پھر وہ لڑائی والا فیض ابھی آیا نہیں ہے وہ جب مضامت کی سیاست کا اعلان ہوگا تو اس وقت شاید شروع بھی ہو جائے پاکستان طریقہ انصاف نے ابھی تک اس قسم کا نہ کوئی بیان دیا ہے ابھی تک انہوں نے تمام لیگل فورنز میں استعمال کیے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی انہوں نے لڑائی لڑی ٹرمنلز میں بھی جا رہے ہیں عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں ہونا کچھ نہیں مگر دیکھیں نا بحث یہ ایک سٹیزن اور پاکستان ہماری پہلی option تو یہ ہی ہونی چاہیے کہ جتنے لیگل فورنز ہمارے پاس ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم پہلے اس کو exhaust کریں گے اب جب آپ بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے بالکل ہی ہم دیکھیں گے کہ تمام فورنز exhaust ہو گئے ہیں اور ہمیں کہیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر اس کے بعد پھر جو قائد فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے تحریک چلے گی میں بات سن رہا تھا اپنے بھائی وڑا صاحب کی دیکھیں بہت سی مہنگائی کے حوالے سے میں انسیگری کرتا ہوں یہ تو حکومت کو پتا چلے گا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کاشف صاحب انہوں نے سارا انہوں نے بتایا مولا جات پر سٹار پلس سیاسی کیبل کا منیو پڑھ دیا انہوں نے کہ جو سیاسی کیبل جو پاکستان میں اسٹال ہوئی ہے اس کا منیو فلانا چینل تے فلانا چینل ٹھیک ہو گیا یہ ایک مزاک ہے یہ جو کابینہ نے حلف اٹھایا ہے آج چیما نکوی صاحب ایکسٹینشن ہے یہ ساری جیسے آپ نے کہا یہ کیا لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کیا یہ لوگوں کو کوئی سمجھتے ہیں کیا یہ اس دور میں رہ رہے ہیں ان کا اس جنریشن کے ساتھ جو گیپ ہے وہ مجھے وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے لوگ احساسات پاہ سمجھتے مجھے بتایا کہ آئین اور قانون آب سے بات کرو آئین اور قانون سپریم نہیں ہے یہاں پہ جو سائن طاقت کی کرسی میں بیٹھے ہیں نا وہ کہتا ہے ہم جو مرضی کریں اب شباز شریف صاحب ہے یہ تو خود ڈکلائن کر دینا چاہیے تھا موسیٰ نکوی صاحب کو کہ میں کیٹے کر رہا ہوں میرا بنتا نہیں اس جگہ پر آنا سرفراز بکٹی صاحب کو پتا تھا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے پھر بھی انہوں نے وزیر داخلہ بنے مرکز میں جو بندر بانٹ ہوئی خیبر پختونخواہ میں وہ بھی کیٹے کر سیٹ اپ تھا ہیا اور شرم کی کمی ہے نا اخلاقیات ہی نہیں ہے ہیا اور شرم کی کمی اور اس میں تو یہ بھی اخلاقیات نہیں ہے کہ لوگ چلے ہم تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ کہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کا نئے نیڈ ٹو ویک اپ ان سے کہ ہم اب حصہ نہیں بنے گا بنے گے کسی مہلاتی سازش کا الیکشن کے فائدے نہیں اٹھائیں گے ان کو آفر ہو جائے گی پھر یہ ہر چیز کا حصہ بنے گے یہ ہماری بینکرپسی ہے ہماری سیاست کی ہے دیکھیں کاجی صاحب یہ بینکرپسی تو بڑے عرصے سے شروع ہوئی ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ نے کہا کہ کچھ کرنے نہیں دیں گے اور ہر کوئی اپنے آپ کو جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے آئین سے بالاتر سمجھتا ہے ایسا پچھلے سینتالیس کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھا اور پھر وہ اس ملک میں رسوا بھی ہوئے اسی ملک میں رسوا ہوئے جس وقت ادارے چاہے یہ جو آپ کے سیبل ادارے ہوں یا ملٹی کے ادارے ہوں کسی کا وزٹ ہونا تو وہ وزٹ پلان کرتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ پلان کرتے ہیں تو وہ ایک کنٹیجنسی پلانز ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے گاڑی جائے گی اگر بارش ہو گئی تو ہم کیا کریں گے اگر اولے پڑے تو کیا کریں گے روڈ خراب ہوئی تو کیا کریں گے اگر اٹیک ہو گیا تو کیا ایک پلانز ہوتا ہے پوری لسٹ ہوتی ہے اور بڑے حساب سے کلتا ہے اسی طرح جی یہ سارے پلانز جو لوگ بنا رہے ہیں یہ جو ہمیں اور جو اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں انہوں نے سارے فیکٹرز دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے طریقہ صاحب کو یہاں سے بھی نہیں نکلنے دینا ہم نے طریقہ صاحب کو یہاں بھی نہیں بیٹھنے دینا مگر یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کو کون سے کھاتے میں لکھتے ہیں الیکسن سے پہلے ہمیں کہا نہیں جاتا تھا آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم تو ان کے نہیں بیٹھنے دیں گے ان کے پولنے کے جنٹس بھی ہم تو ان کی تباہی پھیر دیں گے اللہ تعالی کی ذات کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اس قسم کے معاملات اور راستے نکلتے ہیں کل کون رہے گا کون نہیں رہے گا اس کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی ہمارا کام ہے جس جدوجہد پہ ہم نکلے ہیں ہم اس جدوجہد کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے پرمن طریقے سے آئینی اور قانونی فورمز کو استعمال کرتے رہیں گے اپنے احتجاج کا حق استعمال کریں گے اور یاد رکھیے گا آپ ہمیں روکیں گے زبردستی کریں گے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے روثلس کا لفظ ایک سیاسی آدمی کی زبان سے جتنا آپ ہمیں ماریں گے جتنا آپ ہمیں کوٹیں گے جتنے آپ ہمارے بندے اندر کریں گے جتنا آپ ظلم کریں گے عمران خان کی اور اس کی پارٹی کی شہرت بڑھتی جائے گی ایک سال دو سال تین سال اپھائل آ دیوگے ساڑھے تریا کروڑ بندے آنو مارچ ہڑوں کے ساڑھے تریا کروڑ بندے آنو کی کروگے کسی چیز کا اند نہیں ہوتا اس ملک کے اندر کاشف صاحب میں نے بہت بڑے بڑے سیاسی تھم دیکھے ہیں اور میں نے پھر وہ بات کئی سالوں بات زلیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ان کا نام لینے والا اس ملک کی سیاست میں کوئی نہیں ہوتا اور اگر اب ہم بالکل ہی ان چیزوں پر جب ہم ایک خاص انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں اور خاص اداروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ہماری ایک سٹیٹ آف مائن یہ ہو جاتی ہے کہ اب اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں جو ایک ڈیزائن ہو گیا جو جو منصوبہ بن گیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں منصوبہ ساز بھی اللہ کو جواب دے ہیں جن پہ ظلم ہونا ہے ان کا بھی اللہ ہے اور جو یہاں پہ بینیفیشری ہے جو بینیفیشری ہے اس سارے سسٹم کے جو یہ بینیفیشری سیٹوں پہ بیٹھے ہیں یہ اتنے رسوا ہوں گے یہ اتنے زلیل ہوں گے اس ملک کے بچے ان سے نفرت کریں گے ان کے بچے اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے آپ کریں ظلم آپ نے جتنا کرنا ہے آپ دیکھیں رب کی ذات وہاں وہ لاتھی بے آواز ہے وہاں دیر ضرور ہے دیر کوئی نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایک سچ اور حق کے راستے پہ ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے لڑیں گے کرو بند مارو بندے مریک کے بعد مادہ صاحب کیا ہوگا وہ کہتا ہے میں کتنا دن سال دو سال تیم سال لیکن کی راستہ تو نکالیں گے یا نہیں نکلنا راستہ ہے اس چیز کا ایک بڑے گھرے دیکھو داپر صاحب ویلکم بیک ناظرین ووڈ کانٹیکٹ ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے تریقین صاحب ہر ہفتے سڑکوں پہ آتی ہے پارلیمنٹ نہیں چل رہا کدر سے آگے جانے کا راستہ وادہ صاحب کیا ہے دیکھیں کاشی صاحب سب سے پہلے آپ لوگ نے کافی دیر لگائی اس کے اندر روتلس کے اوپر کے سیاستدان کو روتلس نہیں بات کر بھی چاہیے لفظ جیس نہیں گیا دیکھیں سیاستدان کی آپ جب بات کرے گی تو تو یہ بات آپ کی اپنی کے اوپر لیکن ایک کوٹ ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ورتلس آدمی اگر روتلس بات کر رہا ہے تو ورتلس ہے نا وہاں اندر میڈے تو بھر ورتلس کو ورتلس رکے اور روتلس کو روتلس رکے ورتلس آگر آدمی کلیم کر رہا ہے کہ آپ روتلس چیپ نیسٹر پجاب دوسری چیز ہے کہ جب آپ آپ اپٹکس پہ جاتے کہ آپ ایک بچے کے پاس سلے گئے بزار ٹو سائبہ چلی گئی بچہ بچہ کہہ رہا ہے بچہ میری کہہ رہا بچہ کہہ رہا ہے میں گرمار پڑھا سائی نی جیوگریفی ٹھیک ہے جب ہی اور شی کا آئی کیو نہیں ہے آپ کا اور بارہ کروڑا لوگی قسمت کا فیصلہ کرنا دے دیا ہے تو میرا قصور ہے آپ کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے اس کا قصور ہے قسمت کا قصور ہے برداشت کریں جمہوریت کو ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں کہ چھوڑ دے میں تو بہت ہی نیگیٹیب ہوں یعنی قسمت عوام کیوں سر آپ پاکستان دی کسمت دکھنا ہے سر میں بہت نیگیٹیب ہوں ٹھیک ہے سر آپ پڑھے لکھے آدمی آپ نے ساری چیزیں دیکھئے آپ کا کلم کاغذ ہے بتیززار روپے ایوریس نے کھا ہے میں کہہ رہا ہوں پچاسزار روپے میں آپ مجھے ایک زندگی میں ایک آدمی سنہیں ایک آدمی جس کی ایک بیوی ایک بچہ ایک ماں مر گیا ماں مر گئی بہن بھائی مر گئے دوست مر گئے رشدار مر گئے گھر سے مار نکلنا مر گیا سب مر گیا ایک پنکھا ایک پنکھا اس کو گھر میں صرف جینے کے لیے بتیززار روپے زندگی گزارنے کا پچاسزار روپے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے چیز آپ نمبر ٹو آپ آج ہے کہ پندرہ دن کے اندر جب یہ بھگائی اسمان سے باتیں کریں گے ڈبل ہو جائی گی غریب کی چنے چھولے نان چائے دودھو تو اس کی قسمت مہی نہیں اس کے بعد آپ کیسے ویلوٹ کریں گے اب آج ہے آپ آئی ایم ایف کے اوپر آئی ایم ایف آپ کے واجہ سے ریسٹرکشنگ پلائن لے کے آئے گی بتیززار روپے میں بجلی کا مل سوی گیسٹا مل پیٹرل ڈالر کھانا پینا روزگار مجھے منشور دینا میں اپنے مشکل ہونا چاہتا ہوں میں جس گندے بنبودار تھرڈ کلاس نظام کو پسند کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ نے آج چارز دے دی ہے ووٹ سے آئے ہیں نوٹ سے آئے ہیں جدھر سے نہیں آئے ہیں تو تھوڑی سیٹے اور نکال لے تو تو میاں صاحب وزیراعظم بنتے تو سب ٹھیک کر دیتے ہیں انہوں نے تو کہا تھا نہیں سوڑے مری بات آپ ہی نہیں سیٹے کم دیتے ہیں سوڑا مہینے بھی تو میاں صاحب اللہ سے پیشنے دیتے ہیں دیکھر کاشی صاحب ان سب کو سارے صوبوں میں سب کی اپنی حضورت ہے بلتی آپ کی ہے سوڑے آپ نے سیٹے پوری نہیں ہے کاشی صاحب اپنے کی مری بات سوڑے آپ نے سارے صوبوں میں سارے لوگوں کو جگہ دے دی ٹھیک ہے سر اب ان کی پرفارمنس ایک دفعہ پھر باز مانا چاہتے دیکھیں زنداری صاحب نے آئنسٹائن ایسے نہیں کہا آئنسٹائن کون تھا سائنٹس تھا تجربے کرتا تھا کبھی فیل ہوتا تھا کبھی پاس ہوتا تھا تو تجربے گا تو ہم چلا رہے پاکستان کو پہلے بھی فیل ہو چکے پھر فیل ہو چکے لیکن پھر آپ کو جمہوری بزجے آپ کو آپ کو بہت سارے جمہوریت 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 جو آئیتا ہے تو جو آئین اور قانون کے چوکی دار ٹھیکے دار سپائی وفادار آج آپ ان کے پاس جائے کہ جی آپ نے ہمیں جمہوری نظام دیا ہے صادق اور عمین کا صادق اور عمین طریقے سے آئے ہوئے اٹھارہ میں بھی آئے سے آج بھی آئے ہیں تیرہ میں بھی آئے تھے دو میں بھی آئے تھے ساتھ میں بھی آئے تھے کیسے زال تک چل رہے ہیں آپ ہمیں ہمیں جمہوری نظام کے بزے چکنے سے بچا ہمیں ہروٹی سستی کر دے چائے سستی کر دے عدیبیات سستی کر دے پھر مارشلالہ ہمارشلالہ ہم نہیں ہے میں ہی کہتا ہوں اس گلے میں پیدا ہوا بھٹو صاحب کا چوالیس سال بات فیصلہ آیا میرے پیدا ہونے سے پہلے پہلے جب آپ نے پہلا نمز بولا بھٹو صاحب عدالتی قتل ہو گئے آج چوالیس سال کے آپ مجھے کیوں بتا رہے آج آپ چھے کو نو نو کو چھے پڑنا دھول جائے عدالتی نظام لے آئے عدل کا نظام لے آئے پاکستان بائی فار آگے چلا جائے گا آپ بیل دیتے ہیں تو سامنے آپ کو پوزیشن ملتی ہے آپ بیل نہ دے جیل لے دے اور کوئی مائی کانال جیپ میں بڑھا کے لے جائے تو میں آپ یہ سب جیپ کے آگے آگے کھڑے جائے گی بیلیں آپ چھے کو چھے پڑے جب ضرورت نو پڑے جب چاہ عدالتی قتل کرے جس کا عدالتی قتل ہوا چوالیس سال کے بعد اس جج کا ذکر ہے اس ڈکٹیٹر کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ بڑا بطری ڈکٹیٹر تھا اس جج کا ذکر آیا ہے کوئی الفاظ لکھے گئے کہ اس سمیل کے بہت نہیں تھا جو اس منصف میں بیٹھے گئے کلم سے اس نے جمہوری آدمی کا قتل کر دیا اس کی پوری دسلتہ باگردی ایک لفظ آیا کیوں لی ہے علامتی دیتے کچھ تو دیتے ہیں اب آپ پرائیوٹیزیشن کرنے جا رہے پچھلے بیس سال سے ملکے پرائیوٹیزیشن دی ہو رہی پندرہ سو اہرب روپے کا ہر سال آپ مقصاد کرتے ہیں ہر سال آپ مقصاد کرتے کیوں کیوں کیونکہ گیلری بے تتو بچتی ہے بھائی تتو بچتی تو پھر تتو بچا رہے آج ہو جانا پھر آپ چلاؤ آپ چلاؤ بھائی آپ سب کو آتا ہے ہم تو نلائک بھی کم میں ہیں یا اس ملک میں اس نظام کا مسئلہ یہ ہے نا کہ نظام کو آئیسا آئیسا ساری نظام کو خراب کیا گیا یہ آج کا کام ہے آپ اینکر ہیں میں آپ کو بول سکتا ہوں آگے کہ مجھ سے سوال کرنا شیخ صاحب یہ سوال کرنا آپ کھڑے ہو جائیں گے ایک پیٹ میں کاشید ایک پیٹ آپ جو جو نظام نظام چلا رہے ہیں عدل و نصاب کا کیا سنڈے کے دن پی ٹی آئی گورن اتار رہے گیلے تو آفیسز کھل سکتے ہیں پریزن بیر آ سکتی ہیں بندوقی دالی پہ بارہ بہت تک ووٹ لینے کا کاریا تھا کیوں کہا گیا ہمارا جمبوری رہی تھا ہم لیتے دیتے خریدتے بیشتے بناتے پٹاتے پیر بڑھتے آپ کون تھے ہمیں پابل کرنے والے اور جب جیسی پوپلیٹی گراف ہوا آپ چینج ہو گئے میں بار بار بول رہا ہوں کہ مجھے آپ جب اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں کاشید صاحب میرے ایموشنز آیا تھے میں جذباتی ہویا تھا مجھے اس پوائنٹ تک نہ لائے کہ میں بتاؤ کہ انصاف کرنے والے آج بھی موجود ہیں جد ہو جے اس دھنرے کے اندر خان صاحب کنٹینر میں فون کر کے کیا بات کی اور کیا کہا مجھے نال آئے مجھے نال آئے میں ابھی بھی ذمہ داری کا ذمہ دباہ رہا ہوں کس نے فون ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا چاہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس جگہ در آپ عرش شریف کا قتل نہیں کھولتے آپ کو پتہ عرش شریف کا قتل کے در کون کون لوگ انوارڈ ہے نہیں آپ کھولنا چاہتے آپ کبھی نہیں کھولیں گے چوالی سال بعد آپ کھولیں گے اس کا وہ شہید کا قتل ہے خود ہے ٹھیک ہے جمہوریت کا خود ہے اس کے اندر جمہوریت کا قتل ہوا اس کے تھو ٹھیک ہے آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ کچھ بھی کرنا نہیں جائے آپ نسلہ ٹاور گراتے آپ پسیوشنر کا اپنی گرا سکتے ہیں کیوں ون کانسیوشنر کیوں نہیں گرا سکتے کیوں ادھر رہنے والے آدمی کے بیس بیس گھر ہیں نسلہ ٹاور آج تک سڑک میں بچے بھی لگ رہے کچھ ہوا ہے کسی ریپ کیس کے لیے انصاف کے دروازے کھلے سڑنے کے دن کسی غریب بیوہ یتیم کا گھر واپس ہونے میں کسی کا کھلا کسی کو انصاف ملے جو سڑکوں میں بارے بارے پھیرے ان کو ملے جو گٹر میں بچے بڑھ گئے ایک بڑھ جن کا ریپ ہو رہا ہے ان کا آپ عدالتی ملا کے سوال کر کے کہ آپ نے کسی کو انصاف کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سر یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم دوزار چوبیس میں تو یہاں نہیں پہنچے ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم نے کبھی ایک ادارہ تباہ کیا پھر دوسرا ادارہ تباہ کیا پھر خواہشات کیا لوگوں کی خواہشات تھی اس خواہشات کے سامنے اچھا ادارہ نہیں کھڑا رہ سکتا تو دارے توڑنا ضروری ہوگی خواہشات دیکھیں کسی نے کسی نے تو سمبڈی ہاتھو ٹیک انیشیٹیف سمبڈی کسی نے تو کھڑے ہونا تھا نا کسی نے تو یہ حمد کرنی تھی آج ہم ملک تباہ ادارہ تباہ کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی خواہشات کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا جو نہیں کھڑے ہوئے وہی آج کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو اس نظام کا حصہ رہے اور ہر دفعہ اپنی کمزوریاں اپنی نالائکیاں جو ہے ان کو بیشتے رہے شگر کوٹ کر کے اور پھر واپس آ کے بیٹھ کر رہے آج پھر وہی اس ملک کی آہ جالی منڈیٹ لے کے اور جالی فارم پورٹی سیمن جو یہ کہہ پیسل بھائی کہہ رہے ہیں کہ چنے کھائیں گے وہ چنے کھوان کھان آ لے جڑے ہیں آ کے بیگے کی بڑھنا جا اس ملک کا لوگ جو ہیں میں آپ 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 پی ٹی آئی کے ورکر کو چھوڑے آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو چھوڑیں آپ عبران خان کو دو چھوڑ دیں عوام کے غیض و غزب سے بچیں آپ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ نے عوام سے زید لگائی آپ نے عوام کے منڈیٹ کو چوری کیا زبردستی آپ کرشیوں کو اپر آ کے بیٹھ کے اب جس میگائی کے اوپر میرے بھائی آپ ہم سارے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور جس لیے کنسرن ہے پریشان ہے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ہمیں وسائل دی ہو ہمارے لیے وہ مسائل نہ ہو مگر جو بھوکا کتنے دن بھوکا رہے گا کتنے دن بھوکا اپنے بچوں کو رکھے گا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس کے پاس کیا آپشن ہے کیا اس بھوک میں اور اس غربت میں کیا یہ فرق ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یہ نون لیگ کا ووٹر ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ جب نکلیں گے وہ ووٹر جس کے بھی ہوں گے اس دن سے ڈریں جب وہ نکلیں گے تو وہ ان کے خلاف نکلیں گے جو آج بہت شہروانیاں اور سوٹ موٹ پہن کے وہاں پہ آج اپنے حلف اٹھا رہے تھے اور ڈبل غصہ ہوگا اگر اپنی مرضی کا حکمران بیٹھاؤ جس کو ووٹ دیئے ہو تو شاید کچھ تھوڑی سی برداشت بھی ہو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے کہ ابھی اس کو بٹھایا ہے اور جب وہ انہی کا ووٹ جو ہے اس کو چوری کر کے وہاں آکے بیٹھاؤ تو برداشت نہیں ہوگی تو پھر کون سنبھالے گا اس ملک پھر کیسے چلے گا بہتر یہی تھا کہ جو جس کا مینڈیٹ تھا اس کو چلانے دیتے ہیں نتیجہ وہ بھی ہوتاں بھوکتا جو بھی بھوکتا جیسے بھی بھوکتا مگر انہوں نے اپنے لیے اپنی میں دوبارہ ایک ہی چیز بات بات ریپیٹ کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو حق دار ہے جس کا اصل مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں دھونس دھاندلی بدماشی سے کام نہیں چلے گا اگر تاریخ میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں ایمپائرز تباہ ہو گئی جنہوں نے بدماشی کا سہارا لیا جنہوں نے دھونس کا سہارا لیا ووٹ منگ پن کے تسی آئے ہو ووٹ منگ پن کے تسی آئے ہو اور یہاں آ کے آپ باتیں ایسی کرتے ہیں جس طرح آپ جو ہیں فیل مارشل لگ گئے ہیں آپ چیف منسٹر ہیں آپ پرائیم مرشل رہے ہیں آپ کیا حوالدار برتی ہو گئے آپ کو تھانی دار برتی ہو گئے صرف پولس در محق مہ چلا آنا ہے ہوں ہو گئے نی اگر ہو گئے ہیں میری گیل سنوڑو نا اگر ہو گئے ہیں if you treat people of پاکستان like criminals they will if you push them and you treat them like terrorists and criminals fear that day when they will act as a terrorist and criminal i hope we don't go in that direction but یہ ضرور ہوتا ہے سب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہم آٹھ فرولی کو اپنا قشق صاحب امیر آنچو امیر آدمی اچھے وسائل والا آدمی سوٹ بوٹ والا آدمی گڑی والا آدمی تو شاید کہیں نہ کہیں کمپرمائز کر جائے بکھی عوام غریب عوام وہ کمپرمائز نہیں کرے گی بچیں دریں میں نے کانفرکٹ ریزولوشن کہیں پوچھا تھا آپ سے میں اس کا پتہ رہا ہے اگر آپ فیصل بھائی کانفرکٹ ریزولوشن ہمارے آپ پنچائتیں جرگے سالوں سے چل رہے ہیں ہر صوبے کے اندر فیصل بھائی چل رہے ہیں کیا ہوتا ہے کانفرکٹ ریزولوشن سے پہلے ایک کام کرنا پڑتا ہے دشمنیاں پچاس پچاس سال سے چل رہی ہیں سو بندے ادھر قتل ہو گئے سو ادھر چلے گئے اخیر انہوں نے دشمنیاں مگر جب کانفرکٹ ریزولوشن کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں جرگا پنچائت بیٹھتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے بندے مارے اتنے مارے اتنے پرچے اتنے پرچے سارے پرچے واپس لاؤ عدالت ہیں جو سارے کیس واپس لاؤ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے ہاتھ میں آپ فیصلہ دیں اور آپ کتنے کانفرکٹ کو ریزولف کرنے میں دیانت سے چل رہے ہیں اس کا پتہ یہ لگے گا جب آپ اپنے سارے کیس واپس لیں گے پہلے کیس واپس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کانفرکٹ ریزولوشن آپ نے کرنی ہے نا تو پہلے سچ کو اپنائیں پہلے آپ حقیقت کو اپنائیں جن لوگوں کو بے گناہ اندر کیا ہوا ہے کاسف صاحب انہوں بار کردو تو یہ ملک سب کا ہے کیا عمران خان چاہے گا کہ ملک کا نقصان ہو کیا کوئی بھی پاکستانی چاہے گا کہ ملک اللہ معافی ہے خان صاحب سارا معاملہ پنچائت کے ہاتھ میں دیں گے سر میں کہنا پنچائتی امانت دار ہوئے پنچائتی دیانت دار ہوئے جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن بناو نو مہی کے حوالے سے پنچائتی منگدے پہنے توڑے کھلو اور کی ملک اللہ سب دیکھیں کاشی صاحب بات ٹھیک ہے یہ کہ دیکھیں جہاں تک آپ نے مینڈٹ کی بات کی ہے لیکن میں شیخ صاحب کو بتاؤں گا شیخ صاحب میرے خواہد آپ نے اٹھارہ کا نہیں لڑا تھا ایک ہم نہیں رہا مرے والے صاحب میں دیکھیں جو کام چوبیس میں ہوا نا وہ اٹھارہ میں بھی ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہی دو اٹھارہ میں بھی اصل میں پرابلم یہ کہ ایکشن کمیشن نے جو واپس ہٹایا ہے نا وہ غلط کام کیا وہ لگاتے دو ازار چوبیس دو اٹھارہ دو ازار تیرہ اور دو ازار ساتھ آپ کو وائٹو بلینکو ایریزر ڈبل ٹرپل چاروں میں نظر آتے ایکشن اور ان کے فیصلے دو دو کے فیصلے بھی تک کچھ پینڈنگ ہوں گے سوری کا آپ کو یاد ہے کسا ٹھیک ہے وہ پینڈنگ ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ الیکشن یہ ہوا ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں چلے آپ مجھے بتا دیں کہ آم آدمی کو آپ یہ ساری چیزیں ایک غریب آدمی ہم غریب بھی بات کرتے ہیں کہ آپ گاڑی میں جیسے بیٹھتے ہیں نا کوئی ڈرائیور آپ کو کہتا ہے سمی تنخواہ بڑھاتے ہیں آپ کی حیثیت ہوتی ہے آپ پھر کہتو پانچ آر پر دس پیسیں بڑھا دو دس پیسیں بڑھا دو اب آپ اس کو لے آئیں ساڑھ ہزار آپ شاید 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 پیسٹر روپے بھی چلے جائے گی آپ ایک لاکھ بھی زار پر ہی جائے گی جب مہنگائی ایک لاکھ اسی زار کے حساب سے ہوگی تو وہ آدمی پچاس زار روپے میں کیسے رہے گا پتیس زار روپے کی نوکری کرنے والا آدمی جو پہلے خریدتا تھا چیز دس روپے کی وہ سو روپے کی لے رہے اور اس پندرہ دن میں آپ کو اس سارے سوبوں کے ماسٹر چیمپئنز آپ کو اس پندرہ دن میں ہی ریزرڈ مل جائے گا میں آگے دون نہیں جائے گا وہ تو آپ پہلے بھی کہتے ہیں میں سے مجھے اس کانفیٹس ریزولف کرنے کی نہیں کرنا چاہتے تھا کانفیٹس ریزولف کرنے کی کمیٹی یا کانفیٹس ریزولف کی طرح اگر آپ چلے گئے تو ملک ترقی کی طرح چلنا شروع کر رہا ہے یہ ترقی تو سیاستندہ چاہتے ہی نہیں ہے یہ ایکسپائر لیڈرز اگر یہ کر رہے ہوتے آج آپ یہاں آپ نے جہاں میں نے ایک سروے سپورٹ پڑھا اس دن تیوی کے پڑھا رہا تھا کہ جی پڑھے لکھوں نے پی ٹی ایگر ووڈ دی دیا اور ان پر لوگوں نے دون لکھوں وڈ دیا یہ غلط سروے سنے سے چلے میں نے مان لیا سروے کو بھی میں نے مان لیا سروے بھی ہم نے بڑے کرایا ہے ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب چلے چھوڑے میں نے دوسری کے درست بھی اوکے صدقے کے نالوں ٹھیک ہے سنے دا آج یہ بھائی سے فیصلہ کر رہا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے سنے سر جس بول میں زمیر بکتا ہو ایسے سے اس میں آپ سروے کی بات کر رہے ہیں چلے میں نے وہ سروے بھی مان لیا اگر میں پڑھ کا ووڈ نو لیک ہو گیا یہ سروے کہہ رہا تھا اس آج اس پاکستان میں پچھلے پچھتر سال میں اند پڑھ کیوں رکھیں ان سے آس ادان ہو لے تاکہ اچھے بری کی تمہیزی نہ کر سکے اگر میں اس دیبیٹ کو بھی لے لوں اس سروے کو مان لوں اس سروے ٹھیک ہے تب بھی آپ نے جان کے اس کو جاہل رکھا تاکہ بچھے بری کی طبیعی یہ تو پرابلم آگئی آپ کے فول سے آپ کے ٹی وی سے کہ بائی بلٹ ہو گئے لوگ ہیں ٹک 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 پرابلم یہ ہے کہ give others a chance جب تک آپ اس گھٹیا گندے بدبودار ایکسپائر لوگوں کے نزاب سے اچھے لوگ نکال کے باہر اگری اناڑی کو نہیں لائیں گے آپ کھلاڑی کو بار 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 اس کرسی میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے لائٹ کیسے ہو رہا تو یہ سوچ کیسے ہو رہا تو ٹی وی کون چل رہا ہے مائک کون چل رہا ہے آپ ایکسپائر بنا جاتے ہیں وہ چور نہ بھی وہ چور ہو جاتا ہے آپ ایک دیزاب گئے تھے چاہ گئے پرفارمر کو چاہ گئے یہاں ڈفر اب آپ مجھے بتایا ایک منشی صاحب ہے فانائنس مینسٹر ساڑھے تین صاحبے ڈالر چھوڑکے گئے ابھی اس آرڈ ڈانسا اور فورن مینسٹر چلے گئے اب آپ سوچیں کہ انٹرنیشنی ہمارا کیا حال ہونا ہے ان کے ریجے بھی دو بیساکی ہیں فاطمی صاحب اور جنانی صاحب مطبعہ سیاسی لاشوں کو ہم لے لے کے بساکی لوہیں کی بساکیاں بنائیں گے وہ بھی ٹوڑ جائیں گی مطبع کہیں تو میرٹ آئے آپ کا جواب کیا آپ نے سیاست دان بڑا بننا ہے اس ملک آپ سنے طریقے گار آپ جیل چنے جائیں جیل سے آپ نکل دیکھ پھول برساتے ہیں لو اوہ جیل سے آئے کی پہلا ملک ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ ابھی بھی مجھ سمجھ نہیں آئی میرے بھائی چاہتے کیا ہیں میں چاہتا ہوں سر مسلا کرو ایک سنو نا ایک نظام صاف سترہ نظام جس میں صاف سترہ نظام صاف سترہ نظام صاف بنیادوں سے آئے گا اس کے بغیر نہیں آ سکتا نہیں بگر بنیاد ٹھیک کرنی پڑی گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک ہوا آپ کے ساتھ بریکم بیک ناظرین جناب وہ کہتا ہے کہ نظام ٹھیک کریں میرے بھائی بھائی نے بات کی صاف نظام چاہتے ہیں وہ and this is a genuine demand گندے پانی سے صاف شربت نہیں بن سکتا شفا والا گندے لوگوں سے گندہ نظام بنے گا صاف لوگوں سے صاف نظام بنیادیں ٹھیک کریں ہر چیز کی ایک بنیاد ہے پاکستان میں الیکشن بنیاد ہے نظام بنانے کی اس کو چلنے دیں نظام ٹھیک ہوگا جب موسیقی کی ساتھ ٹھاڑ کری جائیں گے تو خاک نظام ٹھیک ہوگا جائزی جناب